وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا چوئیمن سینٹ صادق سنجانی نے حلف لیا چونتیس شکنی کابینہ میں اکتیس وفاقی وزیر تین وزیر مملکت اور تین مشیر شامل نون لیگ کے چودہ پیپلز پارٹی کے نو اور جے یو آئی کے چار ایمکی ایم کے دو بی ای پی کے جمہوری وطن پارٹی کے ایک ایک رکن کابینہ کا حصہ بنے عمران خان کے قریبی ساتھی شہباز شریف کے ساتھی بن گئے آن چودری وزیراعظم کے مشیر مقرر نوٹفیکیشن جاری ہے آن چودری نے کہا کہ مرکز میں عہدہ دینے پر وزیراعظم کا شکر گزار ہوں چوچو کا مربع کابینہ کا نام پڑھیں لگتا ہے سینٹرل جیل کا حاضری ریجسٹر ہے فواد چودری کی ٹویک میں تنقید لکھا سارے بڑے ڈاکو کابینہ میں شامل ہو گئے علی حیدر زیدی نے لکھا کابینہ میں سو فیصد ارکان زمانت پر ہیں پرانے پاکستان میں خوش شامدی فورن فنڈنگ کیس کی سمات تحریک انصاف کا اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کا اعلان پروہ حبیب نے کہا سکروٹنی کمیٹی چار ماہ تا غیر فال رہی الیکشن کمیشن نونلی کو پیپلز پارٹی کی کیس کی بھی روزانہ سمات کرے شامل مکریشی بولے تمام سیاسی جماعتوں کے فنڈز کی چیکنگ ایک ساتھ ہوتی الیکشن کمیشن کا سارا فوکس تحریک انصاف کے کیس پر ہے الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندیوں کا شیڈیول تحریک انصاف سپریم کورٹ جا پہچی شیڈیول غیر آئینی اور غیر کاروڑی قرار دینے کا مطالبہ کر دیا موقف اپنایا نئی مردم شماری ہونے تک نئی حلقہ بندیوں کی کوئی ضرورت نہیں الیکشن کمیشن کو انتخابی عمل یقینی بنانے کا حکم دیا جائے وزیرالہ پنجاب کے حلق پرداری میں تاخیر نون لیک نے لاہور ہائی کورٹ میں عرضی ڈال دی موقف اپنایا حلق نہ لینا سیاسی شبدبازی اور بدنیتی ہے آئینی روایات کے خلاف ورزی آئین سے انحراب ہے گورنر کا کام آئین کا تحفظ ہے وزیرالہ کا دفتر یکم ایپل سے خالی ہے چیف سیکٹری اور گورنر کو فریق بنایا کیا روپے کی قدر میں کمیڈ ڈالر کی اونچی اڑا انٹر بینک میں 96 پیسے مزید مہنگا 183 روپے 50 پیسے کا ہو گیا گزشتہ روز ڈالر 182 روپے 54 پیسے پر بند ہوا تھا پاکستان اہم شراکتدار اور ساتھی ہے نئی حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خاجان ایٹ پرائیس کی نیوز بریفنگ کہا افغانستان پر کام کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کام کرتے رہیں گے وائٹ ہاؤس میں صدر بائیڈن کو پاکستان سے متعلق بیان نہ دینے دیا ایسٹر بنی رکاوٹ بن گیا جواب دینے سے لوگ دیا گیا ایسٹر بنی کے لباس میں کون تھا قیاس ارائیاں ہونے لگی امریکی رکنے کانگریس سلحانہ عمر آج شاہ رکنے وفد کے ساتھ پاکستان پہنچیں گی اعلیٰ قیادت سے ملاقات شیڈیول آزاد کشمیر بھی جائیں گی افغانستان سے انخلاق کے بعد کسی بھی عالی سطح امریکی وفد کا یہ پہلا دورہ ہے